نعرہِ تکبیر ہاتھوں کے بلند کر کے نعرہ کا جواب دیں نعرہِ تکبیر شانِ مصطفیٰ شانِ صحابہ شانِ اہلِ بیت شانِ اولیاء اللہ نعرہِ تکبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم واللذی جوابِ صدقِ وَسْتَقَبِ اولَٰئِقَ هُمُ الْمُتَقُونَ بھئی نشاءاللہ اثر دی نماز دا ٹیم دے آنگے جلدی بات مکمل کر آنگے کیونکہ میں لمبے سفر دے پھر جانا بھی ہے تو اس واسطے میں جلدی بات مکمل کرنگا اب آپ تشریف رکھو انشاءاللہ نماز دا ٹیم دے آنگے تو یہ تو فرض نماز ہے نا حضرات حضرات ہر دور اندر دو باتان انتہائی مشکل ہیں ایک تو ہمیشہ سچ بولنا اور دوسرا سچے نوستیاں کیا دو کم ہر دور اندر انتہائی مشکل اور متقین اور تقوے والے لوگوں نے جو سچ بول دے بھی نہیں اور سجین سچیاں کہیں دے بھی نہیں اس معاشرے اندر بستیاں اندر شہرہ اندر برادریاں اندر جماعتہ اندر اگر اس باتہ احتمام ہوئے کہ سچے نوستیاں کیا جائے تو خدا دی قسم میں معاشرے جنگلاب آجا اصل مسئلہ اے ہے کہ کئی بندے نماز بھی پڑھ دیں پبندی نہ روضہ بھی رہ دیں زکاة بھی دیں دیں حج بید اللہ بھی کر دیں ریاستہ کر دیں عبادتہ کر دیں خیرات کر دیں سب کچھ سارے دینی کم کر دیں لیکن جتے سچے نوستیاں کیا نام پہ اوٹے خموشی ساتھ لئی دیں اور پھر اے باد کہتے ہیں مولوی جی سانوں کی لوڑے پرائیل رائی اپنے گا لائی حضرات یاد رکھئے اوٹے میں بندہ نمازی بند کے دیں متقی بندہ ہے اے بھی یاد رکھئے دیں سچے نوستے نوستے نی کے لئے متقی نہیں بن سکتا پاوے جنیا مرضی پڑھ وَاللَّذِينَ جَوْا بِسْتَكِ وَاسْتَكَبِي روچی کہو سبحانہ دا یہ نہیں اچھی کہو کہ مولوی تھی دکاور لے جائے وَاللَّذِينَ جَوْا بِسْتَكِ وَاسْتَكَبِي اُولَعَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اللہ پاہ نے فرمایا جی را سچ بول دائے تے سچے نوستے ناں کہیں دائے فرمایا اولائی قوم المتقون اللہ پاہ دا قرآن کی کیا رہی ہے ایوہی متقین ہے ماشاءاللہ مولونا بڑے بزرگ بیٹھے رہے ہیں مولی فیض اللہ صاحب بیٹھے رہے ہیں علماء بیٹھے رہے ہیں نوجوان بیٹھے رہے ہیں حضرات آئیے عربی گرہ مردہ حصول ہے اللہ پاہ دا قرآن کیا رہی ہے اولائی قوم المتقون اللہ پاہ نے فرمایا کیے اے ہو ہی متقین ہے یہ دامانہ کیے اور جس سچے نوستے ناں گوے دے پھر متقین نہیں ہو سکتا بھلا پھر متقین آگ گئی تصویہاں بھی کبھیری اوندے نے چنیاں بھی لئیانے کونڈ بھی کٹے تھے یہ بڑا نیا ہے کہ جی یہ بڑا پہنچے ہیں سچے نوستے ناں نہیں کہیں دا تاکہ لوگی یہ عزت کرن اپنی تقدیس لی خاطر سچے نوستے ناں نہیں کہیں دا اے متقین نہیں اے ولی نہیں اے گنگا شیطان ہے گھڑ کے بولو بولو کیے اور جی رہاں سچے نوستے ناں نہ کہیں اور یارو صدیق کہنے صدیق نہیں اور صدیق صدیق تاہیے انہیں سب دو پہلے سچے نوستے ناں کھیا مجمال بیان تبرزی اہلِ تشیدی تفسیریں اٹھائیے مجمال بیان تبرزی جی تبرزی کی آندہ آندہ واللہ جوہاں بے صدق وصدہ کبھی آندہ واللہ جوہاں بے صدق ہوا رسول اللہ اور جیڑا سچ جیڑا سچ لے کے آیا ہے اے واللہ دے رسول نے اگر ہی کر سن لے شیعہ کی آندہ وصدہ کبھی ہوا ابو پکرن صدیق جنہیں سچے نوستے ناں کھیا گج کے بولو میری باری آئی گوگو بول گیا جنہیں سچے ناں سچے ناں بولو سچے ناں سچے ناں آپ مجمال بیان تبرزی شین یہ این ہے جی کتاب اٹھائیے ام فسر شیعہ لہدائے آندہ واللہ صدہ کبھی اور جنہیں سچے نوستے ناں کی آئے اوہ کونے ہوا ابو پکرن صدیق اوہ ابو پکر صدیق ہے گاڑے کے بولو ابو پکر اے میں صدیق نہیں بندا زمانے دیا مخالفتہ چھوڑی جب پایا صدیق بندا ہے حضرات آئیے میں عرض کرنا جانا اے اللہ پاغدہ قرآن کی کہہ رہی ہے کون متقین ہے میں عرض کرنا جانا نماز بھی تقوی روضہ بھی تقوی اللہ پاغدہ قرآن کہہ رہی ہے کبھی قرآن ترہ پڑھ لی راجی کے لئے اور سنو گئے نشاء اللہ نہ سونے نہ سون دینا نہ پانی پینے نہ پینے آج جاک کے گل ہوئے گی راجی کے رابطہ قرآن ہوئے گا نشاء اللہ پاغدہ قرآن کی کہہ رہی ہے علی فلان میو زالے گل کتاب بھلا رہی وفی اے او دلل متقین اللہ دین ایوم نون بالغیب ویقیمون السلاة وممار رضاقنا امیون فکول واللہ دین ایوم نون بے ماغ انزلہ ایلی کا وما انزلہ من قبل وابل آخر دے امیون کے نو اللہ پاغھ نے فرمایا پہلا نمبر اللہ اللہ دین ایوم نون بالغیب ومتقیوں نے جڑے غیب تے امان رکھ دینے کہتے امان جنت مان دے جنت مان دے جہنم دیکھی پر مان دے مارد کرنا جاننا جنت نہیں بے کی پھر بھی مان نیا جہنم نہیں دیکھی پھر بھی مان نیا قبر جہ جا کے نہیں رکھ یا نعم دانے کی عذاب سچ نبی دی زبان نیا کی آئے مومن واسط قبر جہ جنت دی کھڑکی کھول دی کعفر واسط قبر دی جہنم دی کھڑکی کھول دی اور جو سچ نبی آئے آئے اللہ دین ایوم نون بالغیب آئے 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 بولو اصلا کئی بڑے پی اج نہیں کرتی اے مفیل بڑے بڑے پڑے دے بڑیاں ڈگریاں آلے انہا دیکھ کرتو دبو جال والے خدا دی قسم حدیث میں کہ اندہ میری اکل نہیں مانتی میری اکل میں حدیث کو نہیں مانتی اور میں قربان جہا ماں لٹے آلے اللہ بغتان صدام مت رکھے اور تُسی سے مولوی یار ہو لٹے آلے بڑے حالوان دے نبی دی بات سن میں صحیح من خدا دی قسم حالوان والا پی اج دی نل کئی حصے اللہ ہے پی اج دی والا ابو جال دا پی رو کار رے لٹے دا جد حالوان نبی حدیث نے ایمان رکھ نبالا ابو فکر دا اپنی اپنی لینڈ بے مہارد کرنا جانا اللہ زین ایوم نون بالغیب غیب تے ایمان ہوئے مہارد کرنا جانا اور کسے نے قبر جا جا کے نہیں رکی انہ مطانے کی عذا بے تجیرہ گیا ہے واپس بولو تو آڑے پھنے بندے واپس نہیں ہوں دے نہیں تیان نہ رہا پھنے مہاری کیا تیرے تیرے ہوا ہے جو میں رات دے رات 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 ہے تمہارے عقید ہیں اب آگاں عقید ہیں انہیں کیا تیرے تایا ہے نارد کرنا چاہنا ہوئی یا مت تو کوئی آیا نہیں کسے پتنام پھیرا پایا نہیں عداس ابراہیم خلیلہ کتے اور روپیہ پجاہ یہی تک آئے ایک یا پجاہ روپیہ تک آگے کل ہو یار کی کارتے ہیں یہ ہے کہ پجاہ روپیہ تک ملک کرتے ہیں نارد کرنا ملک کرنا ہے ہوئی یا اللہ میرے عمیر نے خوش رکھی ہوئی یا وہ تیرا پجاہ روپیہ ہوئی یا مت تو کوئی آیا نہیں کسے پتنام پھیرا پایا نہیں عداس ابراہیم خلیلہ کتے موسیٰ بن عمران کلیم کتے عداس تیرے میرے حادی نبی کریم کتے کولاہ الہاہ اللہ پاکتانو سلامت رکھے یہاں ٹوڑ جائے باپس ہوں گا سادہی حبیب ورمانی جزدانی شہید بڑی موجنہ یہ شیر پڑھ دے سار ٹوڑ گئنے واپس ہو بھی نہیں آئے ہائے لاہور تئی مارجدی راہ سی جوانو یود کو رسدے ہو تئی مارجدی راہ سی یزدانی صاف کلالشمن سے خطاب کر رہے سار بڑی موجنہ قرآن پڑھ رہے سار وَنْ نَجْمِذَا حَوَارِ مَا ذَلَّ سَعِبُكُمْ وَمَا غَوَارِ وَمَا يَنْتَكُوْا نِلْوَارِ اِنْ هُوَا يَلَّا وَا يُنْ يُوَا تغریر کی تھی تور پہ علامہ صاحب آنے نے یزدانی بیجا کٹھے جامان آئے کٹھے ٹوڑی رہے دوبارہ آئے محرض کرنا جانا آئیے اللہ زینہ یومینونہ بالغیب اب پہلیک سوڑیے متقیوں نے جرے غیبت ایمان رکھ دینے نمازہ قیم کر دینے زکاةہ دا کر دینے محرض کرنا جانا آسمانی کتابات ایمان رکھ دینے کہ عمد دے دین تے یقین رہ دینے آئیے توران دے کار مقام اللہ پاغ نے فرمایا متقی کونے لَيْسَ الْبِرَّانُ تُوَلُو وَجُوعَكُمْ كِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَلَاكِنَ الْبِرَّانُ مَنْوَا مَنَبِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابُ وَالْنَبِیِرِ وَعَادَ الْمَالَ وَلَا هُبْبِهِرِ زَوِلْقُرْبَا وَالْيَتَامَرِ وَالْمَسَاقِنِ وَابْنَ السَّبِيرِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابِ وَاقَامَ السَّلَاةَ وَاعْتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوْفُونَ بِعَادِيمِ اِذَا آَحَدُو وَالْسَّابِرِينَ خِلْبَاسَ آئِ وَالْزَرْرَا وَحِينَ الْبَاسِ اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَالْمَلْمُتَقُوا اللہ پاگھ نے فرمایا مُتْقِق کون نے پہلے نمبر دے اللہ دے ایمان ہووے قیامت دے دن دے ایمان ہووے آسمانی کتابان دے ایمان ہووے سارے نبیان دے ایمان ہووے فرشتیاں دے وجود دے ایمان ہووے اللہ فرما دے نے باوجود مال دی محبت دے مار خرد کرے کننو دوے وَعَتَ الْمَالَا لُوڑے آلے عورتی آنک روز میں وَعَتَ الْمَالَا لَا حُبِئِ زَوِي الْقُرْبَا وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاقِرِ اوپر لام اللہ بلکل سبحان اللہ نہیں آنے اینجنی رابینوں وعال ہونی چاہیدی ہاتھ چوکے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قرآن دے دیوانے بیٹھے میرے بزرگ دے یار بیٹھے اللہ پاکہ انہوں نے مغفرت فرمائے مینو پتہ ہے لٹے آلے ہو یاد رکھے مینو عباد مار دے ہو دے میں بھی محبتہ لے کر یا انہاں تو آئی نشاء اللہ تازن کی تو آئی نشاء اللہ جڑے رہنے ہیں نشاء ہے دی اللہ تانو سلامت رکھے وَعَدَلْمَا لَا لَا اُبَّئِیِ ہاں انگلیاں تے زَبِالْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاقِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِكَابُ اللہ پاگھ نے فرمایا خرد کرے تے کنہ تے خرد کرے فرمایا قریبیاں تے یتیمہ تے مسکینہ تے فرمایا اللہ پاگھ دی راجے فرمایا مسابران تے فرمایا وَابْرِكَابِ فرمایا سوالیاں تے مسابران تے خرد کرے اللہ پاگھ نے فرمایا وَابْرِكَابِ وَا گردن نحق گردن پسی وَالْمُوْفُونَ بِعَادِي مَيْدَوَ مَيْدَوَ وَالْمُوْوَوْا وَالْمُوْوَوْا فرمایا اے متقین ایک ہی نے قرآن دیا اے ساریاں تا جوڑ لوں اے بھی متقین اے ساریاں خوبی اپنا نوالا اور اس لوگے وَالْمُوْوَوْوْوَوْوَوْوَوْوْووَوْووو سَجُوی اے ساچ بولن وارا تے سجین و سجیاں کیان وارا فرمایا اللہ پاگھ اے متقین قرآہ رب کا اندائی اے کام یاب نے قرآہ کیا اولہ اے قوم المتقون حافظہ نے جماعت بیٹھئے سن لو قدیقی یا کیا اولائی کا ام المفلح فرمائیو کامیاب اللہ پاک دا شکر ساڑے اسٹیج حافظہ نہ پڑے ہوئے کیا دیو الحمدلہ وہ کہیان جماعتہ نے قرآن دا حافظ اللہ پہ دائی میرے بزروں نے ایک رکایا حافظ اللہ صاحب جنہا حسین نے شہید کی تا وہ قرآن دے حافظ انہاں کہا یہ جو یہ جو صحیح فٹکار کی بھئی قرآن بول گیا بہتو فٹکار کی قرآن بول گیا انہاں کہا دکھا دے اور میری حافظ قرآن میری جماعت بیسیوں قرآن دے حافظ تمہیں کوئی حافظ ہے جتوں عبداللہ کبھی اوپڑے جتوں عبداللہ کبھی اکا عبداللہ شہو پری پڑے مرے تکبیر مرے تکبیر حضرت مولانا حافظ عبداللہ صاحب شہو پری حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب شہو پری میں عرض کرنا چاہنا بابا بے بھائی کر چلائے یہ دیئے سانو بلا کے آپ نہرانے پھولتے چلیں میں عرض کرنا چاہنا واللہزی جواب صدق و صدق بھی اویر سچے نو سچیاں میں قربان جاوان اے ابو بکر نو سچیاں عرشان والے نے آنکھی آئے ابو بکر جا رہے نے یہ ہوتی اپنے شگردانو پڑھندہ پی آئے دیکھی آنڈا ہے اللہ فقیر ہے کردے مغدائے اللہ فقیر ہے اللہ پاہ نے قرآن چکے آنا منزل لذی اکرز اللہ کرزنا سنا فیضائف اولہ ازمافا کسیرا واللہ و یاکبید و یابسط و علیہ ترجاؤ اللہ پاہ نے فرما جیرا میری راجے دین دے ہو اجھ سمجھو جو میں کرزہ دیتا ہے کرز دے واپس آن دی امید ہون دی راب قیندہ تیرے جتے میں رکھ رہے نہیں میں واپس کر رہا توجہ کرنا توجہ کرنا کئی بندیں مال نہ بڑا پیار کر دے اللہ جاندہ رفعیہ دینے پہنے محرمی کہے رفعیہ دے ہو جرسا کرنا وہ جو میں پاتھنا گوشتلا کے دین دے یہ نہ تانک ہوندہ پہنے دین لگے ہیں تے بے آئے شادیاں دے اس تو بازی جے لکھانا پہ یہ اڑا جا میرے بھائی جان آئیے گارد کرنا جانا اگر آسون تیانل اللہ پاک دیرہ مطنل آسون باتیں گوڑ کر اللہ پاک دا قرآن کی آن دے منزل لذی یکرز اللہ اکرزن حسن فیضہ اے بولہ آسون باتیں گوڑ کرنا میں سات سو روپیہ کرنا میں ستر ہزار کر چھڑنا میں سات لگ کر دینا میریا مرضیاں نہیں مرضیاں میریاں نہیں میں کئی گنے کرنا خدا دی قسم میں میں تانیانا ہاں کئی بندے دعا مانگ دینا تے یا اللہ دوسو روپیہ دے شکریہ کن ہے وہ دوسو روپیہ لینے جوید کو لے رہی ہے راپ گلوں کو روپیہ کروڑ دے مانگ دے کیوں جی روپیہ کو اللہ کہلوں مربع زمین دا مانگدے کو دل کھل لے مانگ دے آکیسو ہی آخرت جل میں نہ آخرت میں منگ ربان آتنا فی دنیا حسنہ وفیل آخرت دنیا میں بھی چنگی تی آخرت یہ کو لازمی دنیا کو خیبریدے آپ بہت آف حول دے نہیں تانو روپیہ نہیں چاہید مول بینا دے شکریہ ہنو نہیں چاہیے اللہ پاکتا نو کاراں در آمین نہیں آن دے اللہ دے دارتے امید کوئی نہیں اچھی کہو اللہ پجاروں جی پانچے اللہ سا نو مولویان نو ہیلیکپٹر در نا مولویان مری آمینہ کیا آپ بڑی بڑی اچھی آمین ساڑی بڑی ہالین مری اچھی کہو اللہ دوے مولویان پج منجار رفعی ہیلیکپٹر در انتے ہیں ایسی ایسی آجی تبدیل ہی آجی ہائے میرے بھائی جان اللہ پاکتے درجے کمی کوئی نہیں وہ آوازہ مارکے کی اندھا لٹے والے اور وقالا رب کو مدعونی ہائے ہائے وقالا رب کو مدعونی اسنا جبلہ کم وہ اندھا کی ہے تو ہڈا رب کہہ رہے ہیں ہاں پتر پریشان ہوئے ہیں جب باقی ہاں پترہ پریشان ہو میں ترہا باقی ہاں کبھی یہ نہیں کہا تھا ابو کی ہاں دا میں ترہا ابو کہہ رہے ہیں تجید ورشان والا کبھی میں ترہا رب کہہ رہے ہیں آئے میں کون کہہ رہے ہوں تیرا رب کہہ رہے ہیں تیرا 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 رب کہہ رہے ہیں اللہ تو سادہ ہے اللہ تیرے بندے آئے لیں تیرا دین سو نوازتے ہیں شوریاں خیر نہ بڑھو اللہ رحمتہ کرتے ہیں اللہ جو جو حاجتہ لے کے آئے نہیں پوریاں کرتے ہیں اللہ بین مگیاں دے دے میں عرض کرنا جانا وقالا رب کو مدونی اللہ دیالے خدا دی قسمیں منوچسکہ ہی بڑھا ہوں میں روٹی کھا کے مٹھا نہیں کھا میں کہا قرآن نہ مو مٹھا کرنا ہے انشاءالہ آپ پکی کہا لے کسر پکا پیج میں ہنا میں نہیں کھانا میں قرآن نہ مو مٹھا کرنا ہے انشاءالہ میرا مو مٹھا ہو گئے چس کا قرآن دا آیا کی نہیں آئے درہا سون پھر درہا ہاتھ چکے کہ اللہ اکبر وقالا رب کو مدونی استاجب لکم مانگ میرے کو مانگ تمہارا بازمین مانگ اللہ دے گا جنت مانگ اللہ دے گا پتر مانگ اللہ دے گا اللہ پاک فرمان دینے دنیا دے جن انسان آجن زندہ بھی آجن مر گئے ہو بھی اٹھ گئے آجن بادوالے بھی آجن رب کہیں دے سارے جنگر میدان کے کڑیوں کے میرے گلوں منگنا شروع کر دے وہ اندہ جو جو منگ دے جان میں دیندہ جاؤں میرے خزانے یہ نوا دونے اور جو میں بغد پانی چھو 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 پڑ دیئے وہ اندہ میں سارے انہوں دے دیا میرے خزانے یہ جائی نیوی تو اور نہیں ہوں صحیح حدیث صحیح حدیث دیل تغرا کر مالک اللہ آبے نا پتھان دعا پہ مانگ رہے یاد پانچ کروڑ چاہیے کننا چاہیے پانچ کروڑ چاہیے پچھو کو میرے خزانے پتھان آگیا رہے ہیں یاد پانچ ہزار چاہیے کننا چاہیے پانچ ہزار چاہیے ہیدھر میرے آل کری ہیں ہیدھر میرے آل کری ہیں ہیدھر کرتو ہینا میں ہی ہنے کیا پانچ کروڑ چاہیے پچھو پتھان مالا آجا ہنے یاد پانچ ہزار چاہیے انہوں کو ساگیا ہیدھر پانچ کروڑ مگن دیا ہنے پانچ ہزار گنیا ہنے کہا دفعہ ہو جو سودا خراب نہ کر ہنے کہا میں پانچ کروڑ پہ ہم مانگیں اے اللہ دے دارچے کو کمی خدا دی کس نہیں تو ہمیں پریشان محسد کے قربان جمال اللہ پاغ نے فرمایا ہے منزل لزی یقرز اللہ کرزن و آسنا فیوزہ فولہ ازمان فن کسیرہ واللہ و یک بیزو و یب سوٹ و علیہ ترجاؤ اللہ پاغ نے فرمایا میں تھمجھو کرزا دیتا میں واپس کر دیں آنگا یہودی آنہ رب کرزیں مگد یہ دونے کیا رب کرزیں مگد ہے صدیق اور ریانہ گیا یہودی آنکہ اللہ فقیر کرزیں مگد ہے صدیق کے وعد کے یہودی دے چہرے دے تھپڑ ماریا ہاتھ تھی صدیق کیا رہے تو من یہودی دے چہرے دے تھپڑ کی نہیں ماریا بولو صدیق نے معاملہ نبی پاگد یہ دالتے پہنچ گیا مابوبہ تیرے یار نے ماریا ہے یار غار نے ماریا ہے آقا بلایا ہے فرمایا صدیق ماریا ہے عرض کی تھی معبوبہ ماریا ہے یہ نے تو ہین کی تھی ہے یہ نے اللہ پاگد ہے قرآن دا مانا بگاڑیا ہے یہ ہے میرے معبوب جی یہ نے اللہ پاگدی تو ہین کی تھی ہے میرے کو نو ریا نہیں گیا میں گھسا آ گیا میں دے چہرے دے تھپڑ ماریا ہے نبی پاگد نے یہودیانوں پوچھیا آقا بلایا ہے دسو اے گل ہوئی ہے کہ نہیں دوسرا قرآن دا مانا بگاڑیا اللہ نو مزا کی تا یہودی مکر گئے انہاں کے انجدی گل کوئی نہیں آقا فرمایا اے صدیق تیری سجائی مننا تیری صداقت مننا پر صدیق نیاں چاہی دا ہے لوڑے آ لے ہو نیاں کیا ہمیں لوڑے آ لے ہو بغیر نیاں تسیلی نہیں ماندے بولو نیاں چاہی دا ہے آج نیاں مگی آئی صدیق ابو بکر کو لوں سونے نبی نیاں مگ لے فرمایا ابو بگر نیاں چاہی دا ہے مجبوری ہے یہ ناں کہنے رونگ باج گیا ہے منون نیاں چاہی دا ہے عرض کی تی مبوب جی اوہ دے دے میں آکیل رائیسا سارے یہودیزن یہ مبوبہ نیاں کتوں دیا عرشہ تو قرآن آ گیا ہائے نیاں آگی ہے یہ ارشانت ہوں صدیق دا نیاں ارشانت ہوں لگت زمین اللہ قول اللذی نقالو اچھی کہو سبحان اللہ گراہ ناں کا پیرا پکر جتی چکی جائے اچھی کہو سبحان اللہ لگت زمین اللہ قول اللذی نقالو اِنَّ اللہ فقیروں وَنَحْنُوا اغنیاء سَنَقْتُبُ مَا قَالُو وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَا بے غیر حق وَنَكُوا لَزُو دعویٰ مخالفین دعویٰ مخالفین دعویٰ مخالفین بے لکل کچھا ہے میں گوائی دینا صدیق تیرا سچائے نعرہ تقبیر مسئلہ کے مسئلہ کے حق کے لے دیس شان رب العالمین نعرہ تقبیر مرکزی جمعیت علیہ دیس جود فرس پاکستان مرکزی جمعیت علیہ دیس جود فرس پاکستان نعرہ تقبیر حضرات آئیے اور صدیقتی صداقتی خامدر اور پورے پاکستان جنلے لگا کے رہاں گے نشان نعرہ تقبیر شان صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ عظمت صحابہ شان ابو بکر صدیق مسئلہ کے حق کے لے دیس مسئلہ کے حق کے لے دیس حافظ عبدالباس صاحب شیخو پوری مسئلہ کے حق کے لے دیس خطو پورا رکوی بڑھ ہڑنا ہے نعرہ کرنا جانا یہ صدیق جارے نے عمر نو سلام آکے آئے عمر نے سلام دا جواب نہیں دیتا صدیق چلے گئے آقا دی خدمت ارض کی تھی محبوب جی میں عمر نو سلام آکے آئے عمر نے میرے سلام دا جواب نہیں دیتا آقا نے فرمایا بلاؤ صحابہ لڑے آلے ہو بلاؤ وہ ایک صحابی نہیں کہ اللہ عمر نے سارے نواز مر میں گل مغدی مقاما ہائے میں گل مغدی مقاما میرا یار سکھی میرا یار میرا یار غار میں گل مغدی مقاما بلاؤ سارے سحابہ آئے آقا فرما دینے حالان تم تارے گون علی صحابی حالان تم تارے گون علی صحابی یہ میرے سیاں پا اور میری خاطر میرے یار تو درگزر کریا کرا اور میرے یار نو درگزر کر جایا کرا میں تو انہوں سارے انہوں آگیا میں اللہ درسولہ میری پہلی وار کسے فوری نہیں منی میں ابو پکر نے پہلی وارا کیا ابو پکر نے فوریاں کیا ستکتا رسول اللہ سابتو پہلے ابو پکر منی سابتو پہلے حاکدہ سعاد کینے دیتا اسی بخل نہیں کر دے عورتان جو سجدہ خدیجہ سابتو پہلے دیتا سعاد غلامہ جو سابتو پہلے زیاد بن حارسہ جوانہ جو سابتو پہلے علی شہر خدا علی پیارہ سعادہ علی جس دل کے علی دہ بغضے ہوتے لانتے خدا دی ہو علی رابطی قسم علی بھی سعادہ پیار میرے بھائی جان جوانہ جو علی اور سیانی عمر دے باندھ سابتو پہلے کلمہ ابو بگر پڑے آئے سعادہ دیتا ہے ایک لہورتی وکیل ایڈوکیٹ بولی انہیں کہا انصاف کا تو اسی وقت قتل عام ہو گیا تھا جب بی بی فاطمہ تزہرہ ابو بگر کی دالت میں گئی تو انصاف نہ ملا باہ فتک ہائے تینو شرم ہونی چاہی دی تینو ابو بگر دے بارے شرم ہونی چاہی دی اوہ ابو بگر آہے جدے بارے نبی پاغ نے فرمایا ہے منو کسے دے مال نے وہ فیدہ نہیں دیتا جو منو بگر دے مال نے فیدہ دیتا ابو بگر نو کی لوڑے پیغمبر دے مال والا دھیان رکھا حضرات آئیے نبی پاغ نے فرمایا ہے آقا فرما دینے لوکوں میں ساریاں دے سان دیشہ دینے میں ساریاں دے سان دیشہ دینے پر ابو بگر دے سان میر دے باقی ہے ابو بگر دے سان میر دے لہون باقی فتق دی گار سن لو زرہ سورت حشر ایت نمبر ست نکال لکھا میرے بائی جان مارد کرنا جانا آئیے فاطمہ گئیانہ حضرت ابو بگر دی ادال اچھے فاطمہ سوال کیتا باغ فتق دا باغ فتق کیا ہے مال فہے سورہ عشر سورہ عشر عید نمبر ست محرد کرنا جانا باغے فتح کیا ہے مال فیوے ایک ہے مال غنیمت ایک ہے مال فیوے جڑا مال جنگ کر کے حاصل ہوئے عوضہ نام مال غنیمت ہے جڑا مال بغیر جنگ تو مر جائے عوضہ نام مال فیوے آئیے سورہ عشر عید نمبر ست اللہ پاکہ دا قرآن کی گیریا مان فا اللہ و لا رسول ہی مین آل القرآن فلللہ والرسول والد القربہ والیدام والمساکیل وابن السبیل اللہ پاکہ دا قرآن کی گیریا آئیے سنئے اللہ پاکہ نے فرمایا مال فیق دائے فرمایا مال فیق اللہ دا عوضہ رسول دا نبی دے قریبیاں دا یتیم آن دا مزگین آن دا یہ قرآن دا فیصل اگلی بات میرے کو کتاب پہیے گڑی جے پہیے موجود ہے میں حوالہ دکھا سکنا الحمدللہ سنئے میری سعی بخاری اہل تشیدی اصول کافی مسئلہ اصولی بخاری اور اصول کافی حضرات اہل تشیدی کتاب اصول کافی اہل تشیدی واسے انتی ہے جو میں ساڑھے واسے سعی بخاری موتبر کتاب اصول کافی اور سعی بخاری اصول کافی جل نمبر ایک سفاہ نمبر پنچتاری موجود ہے اور میری سعی بخاری حدیث نمبر چار ہزار تی تھی آئیے سنیئے دو مانچے موجود ہیں مسئلہ واضح ہو جائے نبی پاک نے فرمایا جو ہسی چھوڑنے ہیں وہ جو ترکہ چھوڑنے ہیں ماں ترک نہ ہو فرمایا وہ ترکہ اِنَّا لَا نُورَس ساڑھی اولاد اورہ وارث نہیں بن گئے اے نبی آنڈی شان نبی جو مال چھوڑن وہ امت نے تقسیم ہو جائے اے نبی آنڈی شان ہے فرمایا اِنَّا لَا نُورَس نبی پاک نے صاف فرمایا تیری حصول کافی میری سعی بخاری اے چگڑا ختم اگلی بات فاطمہ آئی 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 آ آئیے سنئیے جنابِ صدیق دی خدمت فاطمہ آئیے صدیق نے کیا فرمایا فرمایا فاطمہ بیٹی میں مالِ فیجِ باغِ فدق جے اس طرح ہی کرانگا جس طرح تیرے باپ محمد رسول اللہ نے کیا نبی پاک توڑی گجرانے اوقات اہلِ بیعت دی اس باغِ فدق جو لیندے سے ہوں میں تنو عطا کرا ہوں وَيُقَسِّمُ الْبَاقِ اور باقی نبی پاک تقسیم کر دیا کر دیسا میں بھی باقی تقسیم کرا ہوں اہلالہ قرآن کے لئے نا وَالِذِ الْقُرْبَا وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِنِ وَابْنِسَوْي یتیم آتے مسکین آتے مسافران فرمایا جی میں نبی پاک کی دائے بیٹی فاطمہ میں ترے باپ تر نقش قدم تجل کے ہوں جی کریں گا اگلی بات سن اٹھا ابنِ مَعْسَم جلل پنج صفحہ نمبر ایک سو ست اٹھا اپنے کتاب موجود فَرْرَضِيَتْ بِظَالِكَ فاطمہ اس پہ راضی ہو گئی اے فاطمہ اس پہ راضی ہو گئی آلہ جلال و یون جوی ہے جی اب بابِ لَدْيَانْمِ دَوِسَوْي اللہ پاک سلامت رکھے کیونکہ مولوی تاڑے گھردہ کول ہے نا شیح پردہ مولوی تاڑے دور بیٹھا ہے تے مولانا فیض اللہ صاحب تیرے کول جلال و یون موجود ہے جلال و یون جوی ہے جی ہے فاطمہ راضی ہو گئی ہے جانتا فاطمہ راضی ہے پھر تینویت راضی کا دا ہے ساڑھا کی دائے اہلِ بیعت نا محبت بھی فرض ہے صحابہ نا محبت بھی فرض ہے اہلِ بیعت بھی سب جنتی صحابہ بھی سب جنتی اہلِ بیعت بھی رب دے پیارے صحابہ بھی رب دے پیارے آخر دعوانا الحمدللہ رب ساڑھا کی دائے ساڑھا کی دائیں ساڑھا کی دائیں